موسیقی اسلام علیکم ایبرئیون کیسے ہیں سب لکیران سب لکھ ٹک ٹاک ہوں گے اور خوش باش ہوں گے الحمدللہ میں بہت خوش ہوں اور میرے خوشی کی وجہ صرف آپ لوگ ہیں آپ لوگوں نے اتنا خوش کیا آپ لوگوں نے میری پیشلی ویڈیو پر اتنا دادا پیار دیا ہے بہت مزایا مجھے شکریہ ہی بہت خوش ہوں گے بہت خوش ہوں گے ہی بہت خوش ہوں گے لیکن آپ لوگوں نے اتنا خوش دیا اور میری ویڈیو پر دکھایا بہت شکریہ آج کی ویڈیو میں ایک بہت ساتھ بہت پیاری ویڈیو تو شیئر کرنی ہے اور یہ ہے سنڈے دن سنڈے دن سنڈے دن ہزبن نے میرے ساتھ لگا لی تھی یہاں پر ہزبن نے کام کرتے ہیں سارا ہفتہ میں کام کرتی ہوں تو انہوں نے مجھے بیٹ پر یہ جوز بنا کے دیا گاجر کا یہ جوز تھا اور اس میں وہ ڈالا تھا کینو تو یہاں پر میرے ہزبر نے میسہ لگا لیتی شرط کیا تھی کہ اگر میں نے یہ پوری بوٹل پی لیا میں نے ایک گلاس سے زیادہ کبھی بھی نہیں پیا تو انہوں نے کہا میں فوری آپ کو فائف انڈر روپیز اور میں نے پی لیا پینے کے بعد پیٹ میں درد گانا وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی لیکن میں نے پی لیا اور پینے کے بعد مجھے پانسو انام بھی ملا لیکن میں نے انام جائے ان کو واپس کیا اور مجھے میں نے فرمائش کیا کہ مجھے باہر جا کر کھانا کھلا کے لائیں تو کہہ رہے تھے کہ باہر تو پانسو کی ہوئی تھی میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں آپ مجھے باہر جا کر کھانا کھلایں ہم لوگ پھر آؤٹنگ پہ بھی گئے گھر میں بہتا مزہ کیا یہاں پہ جوز کے بعد ہم لوگوں نے جوز کے بعد ہم لوگوں نے دیکھ لوں کیسا ہے کیسا نہیں ہے یہ انٹین اس کے اوپر لکھا ہے لوکل کمپنی ہے اور یہ تقریباً تیرہ سے چودہ سو روپے کا ہے اور مجھے جیسا یہ تھا کہ میں نے فرس ٹائم جو الیکٹر لیا ہمجھے تھا کہ بتا نہیں اس کی ہیٹ بھی ہوتی ہوگی کہ نہیں کیسا ہوتا ہوگا ایسا نہ ہوتا 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 ہے اور اتنا زیادہ ہلکہ ہے یہ پکڑنے میں بہت ہلکہ ہے کہ بتا نہیں یہ ملٹی نہ ہو جائے لیکن الحمدللہ بہت اچھا نکلے آئی ہے اور تقریباً پندرہ بیس دن سے میں اس کو یوز کر رہی ہوں تو اب یہ کہ اس کے آگے میں بیٹھ کے بلیک کافی بھی پیری تھی اور ویسے بھی اس کو ہم یوز کر لیتے ہیں وضوغرا کرنے کے بعد کافی ٹھن لگتی آپ کو پتہ ہے سردی بہت زیادہ ہے تو یہ کہ گیس کا مسئلہ رہتا ہے گیس ویسے بھی ہمارے کھڑ نہیں ہے تو یہ میں نے یوز کیا تھا اچھا لگا تو آپ لوگ چاہیں تو یہ لے سکتے ہیں اچھا ہے ویسے اور بجلی بھی اتنی زیادہ خرص نہیں کرتا اور میں جب اکیلی بیٹھتا ہوں تو میں اس کا ایک روڈ آن کر لیتی ہوں تو پھر یہ کہ آٹھ سو وٹ کا ہے یہ اور میں پھر ایک روڈ آن کر لیتی ہوں تو یہ آپ کے اوپر ڈیپائنڈ کرتے ہیں کہ آپ کتنا یوز کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگوں نے دوپہر میں کھا لیے تھے امرود اور یہ کنو ہمارے آئے تھے کہیں گاؤں سے آئے تھے تو کسی نے ہمارے پڑوسیوں نے ہمیں بجھوائے تھے تو پھر ہم لوگوں نے وہ انجوائے کیے بہت مزہ آیا اچھا جی میں آپ کے ساتھ آگے چنے کے پلاو کی ریسپی بھی شیئر کر رہی ہوں اور مجھے ایک بڑی ہی پیاری میری سبسکائبر جو نیو میرے چینل پر آئی ہیں مجھے ان کے لیے ریکویسٹ کرنی ہے آپ سب لوگوں سے جتنے بھی لوگ میری ویڈیو دیکھیں تو پلیس 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 ان کے لیے دعا کر دیں سپیشلی ان کے لیے دعا کریں سنا خرم نام ہے ان کا اور اللہ تعالیٰ سے آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے خاص کہ اللہ تعالیٰ ان کے اولاد کی نعمت سے وہ نوازے اور ان کو نیک اور صالحہ اولاد عطا کرے اور ان کے حق میں بہترین ان کو اولاد ملے اور جتنے بھی لوگ جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اگر ان کی بھی اولاد نہیں ہے یا ان کو اولاد کی حوشی نصیب نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اولاد دے اور جو ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں وہ بھی سب اچھے ہو جائیں اور جس کی بھی جو بھی نیک خواہشات تمنا ہے وہ اللہ تعالیٰ پوری کر دیں لیکن یہ کہ اگر ہم کسی کے لیے دعا کر دے جائیں تو بعض زفافہ ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہمیں ریٹن میں ہمارے لیے ایسا نہیں کہ وہ ہی بندہ دعا کرے گا ہمیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نام ضرور ملتا ہے تو اس لیے ہمیں نہ میں کہہ چکن جوسی نہیں کرنی چاہیے یہ چیز میں تو آپ لوگ پلیس سب لوگ دعا کیجئے گا سانا خورم نام ہے میں انہیں بہت زیادہ نہیں جانتی ہوں میرے چینل پر نیو آئی ہیں انہوں نے مجھے بہت زیادہ ریکوئیس کی تھی میرا اسی دن دل ہوا تو ہم اپنے لئے تو دعا کرتے ہیں تو ہم کسی کے لئے بھی دعا کر دیں اور دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں اس چیز کی گارنٹی ہے میں گارنٹی دیتی ہوں کہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ بہت چیزیں شیئر کروں گی اور چھوٹی چھوٹی سی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی نظر آ رہی ہیں باقی اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ بے نیاز ہے بہت پروردگار ہمیں بہت زیادہ نماز تھے پس پتہ نہیں کیوں ہم کسی ٹائم ناشکری ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیوں ناشکری کر لیتے ہیں اسی طرح میں آپ کو بتاتیوں کہ میں بہت زیادہ مایوس بیٹھی تھی تو میں نے جیسا کہ یہ نیو چینل سٹارٹ کیا ہے میری آپ لوگوں سے سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو نائنٹھ منت ہو گئے ہیں میرے چینل کا سال پورا ہونے سے پہلے پہلے اگر آپ لوگ میرے واش ٹائم میں بھی میری ہیلپ کر دیں اور جتنے بھی نئے لوگ ہیں اگر آئے ہیں وہ مجھے سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ لوگ اپنی فرنڈز فیملی کو شیئر کر دیں میرے چینل کو تو مجھے بہت زیادہ ہیلپ ہو جائے گی میرا ایک ڈالگٹ ہے کہ میں نے سال سے پہلے پہلے اپنے چینل کو امونیٹائز کرنا ہے میں اپنے چینل کو امونیٹائز کرتے ہی اپنے ہزبنڈ کو یہ نیوز دینی ہے میں نے اپنے ہزبنڈ سے یہ بات چھپا کر رکھی ہے ایسا نہیں کہ اس میں میرا کوئی غلط مطلب ہے مجھے ہے کہ میں کچھ کرنا چاہتی ہوں کچھ بننا چاہتی ہوں تو اپنے ہزبنڈ کو ایک میں سرپرائز دینا چاہتی ہوں کہ بھی میں نے خاموشی سے چھپکے سے یہ چینل بنایا تھا فیملی والوں سے بھی چھپکے میں نے یہ چینل بنایا میری فیملی میں بھی کسی کو بھی پتا نہیں ہے بندہ ہرٹ ہو جاتا ہے اگر ان باتوں کو کرے تو اور میں آپ لوگوں کو جتنے بھی نیو ولوگرز ہیں جتنے بھی لوگ نیو کونٹینٹ بنا رہے ہیں میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گے کہ وہ کبھی بھی ہمت نہ آ رہے اگر آپ لوگ ہمت کرتے ہیں نا تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو ملنا سکے سب کو سب کچھ ملتا ہے لیکن اس کے لئے ایک تھوڑا سا وقت درکار ہوتا ہے اور آپ لوگوں کا نا جو یقین ہے نا وہ فختہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ پہ تو پھر وہ چیز لازمی مل جاتی ہے تو میں تو اس چیز پہ ہنڈر پرسن شور ہوں کہ جواب اللہ تعالیٰ سے دہے دل سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ ضرور ملتا ہے جیسا کہ میری لاسٹ ویڈیو پہ بہت اچھے ویوز آئے اور میں نے صرف اللہ سے دعا کی تھی اور اس ٹائم میں باوضو تھی نماز پڑھ کے فری ہوئی تھی میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ بس سب کچھ تیرے حوالے ہے تو مجھے عزت دینا عزت کی روزی دینا اور مطلب مجھے بھی کامیابی دینا سب کو کامیابی ملی ہے جتنے بھی لوگ ہیں سب محنت کر کے آگے جاتے ہیں تو پھر میں بھی جا سکتی ہوں میں بھی تو اس اللہ سے ہی مانگ رہی جسے سب مانگتے ہیں تو ایک اچیومنٹ ہوتی ہے کہ جب آپ کو کچھ چیز مل جاتی ہے ابھی مجھے ملنی ہے اور اس میں آپ سب لوگوں نے میرا ساتھ دینے اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں نے شیئر کرنے اور لائک کرنے زیادہ زیادہ لائک تو آپ کرنے سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایک لائک بھی کر دیں گے تو میں بہت شکر گزار ہوں گی آپ لوگوں کی اور آپ لوگوں کے ساتھ میں اپنی بہت ساری ایسی چیزیں اور ایسی باتیں شیئر کروں گی جسے آپ لوگ کو بہت زیادہ موٹیویشن ملے گی کہ مطلب کچھ بھی ایسے نہیں ملتا آپ کو بہت زیادہ افرٹ کرنے پڑتی ہے لیکن ملتا ضرور ہے تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ سب چیزیں ضرور شیئر کروں گی تو آپ لوگوں نے بس لائک ضرور کرنا ہے اور دعا ضرور کرنی ہے سنہ کے لیے اور اللہ تعالیٰ اور ایسی جتنی بھی لڑکیاں ہیں ایسے جتنے بھی جوڑے ہیں جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی خوشی سے نوازیں اور یہاں پر میری باری تھی اپنی شرط بنوانے کی میں نے پھر ہزبنڈ کو ہم باہر لے کے نکلے اور ہم لوگوں نے پلاو بھی کھا لیا تھا چار بجے ہم لوگوں نے کھانا کھا ہے کھانا کھانے کی تمنہ بھی نہیں تھی لیکن میں نے کہا بجے ویسے گھمانے لے کے نکلے تو ہم ٹاؤنشپ وہاں کہیں نکل گیا آگئے تھا بس ایسے گھومتے گھومتے تو پھر ہم لوگوں کو کزی حلیم نظر آئی تو پھر جی میرے جیٹ بھی ساتھ ہیں ہم نے کھزی حلیم کھانی ہے میں نے کہا یار کیوں نا ویڈیو میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں یہ والے جو بھائی جنہا ہماری بھی ویڈیو بناو بنا یہاں پہ نا میرے جیٹ کا بیٹا رہا تھا تو میں نہیں بنا رہی تھی تو میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں تو اچھی تھی حلیم لیکن یہ کہ مجھے تو ایسا لگتا کہ میں زیادہ اچھی بنا لے دی میں جب بنا ہوں کی نا بس میں تھوڑے دنوں میں آپ کے ساتھ حلیم کی ریسپی بھی شیئر کروں گی اور وہ والا حلیم یار جو چٹ پٹ بنتا ہے آپ یہ اتنی دالے شالے کون بھی گوئے اور کون بنائے اس کا ویسے اپنا الگ مزا ہے لیکن میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی وہ حلیم بھی اور یہاں پہ پھر ہم لوگوں نے حلیم کھایا میں نے کھائی جی آئس کریم جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی کیونکہ میں بھول گئی تھی آج کے مکھاتے لئے کہ مجھے اس کا ویلاؤگ بھی کرنا ہے اور ہزبن نے پھر مجھے پلائی پنک ٹی پھر ہم لوگوں نے خوب انجوائے کیا خوب مزایا اور شرٹ بشک ان کو مہنگی پڑ گی لیکن وہ یہ خوش تھے کہ میری بیوی نے جو ہے نا آج جوس پی لیا جو کہ وہ پیتی نہیں ہے ہیلدی چیز ہے وہ مجھے کافی کوشش کرتے ہیں میں ہیلدی ہیلدی چیزیں کھاؤں کھاتی بھی ہوں لیکن نا یہ چٹ پٹی چیزوں کا تو یار اپنا ہی مزا ہے ان کا تو میں کہتے ہیں ان جیسا سواد ہی کوئی نہیں ہے یہاں پہ جی ہم لوگوں نے پنک ٹی لے لی تھی اور میں نے اپنے ہزبن کے ساتھ ہی ہاف لے لی تھی حالکہ ہم مجھے کہتے رہے ہیں لگ سے لے لو میں نے نہیں پینی تو بس 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 تھی پی لی تھی اور بہت مزا آیا یہ والی جو میمریز ہوتی ہیں نا ہم لوگوں کے میں کہتے ہوں یہ ولوگ کی صورت میں بھی سیف ہو جاتی ہیں اور مزا بھی آتا ہے یہ میرے ہزبن اور وہ میرا بیٹا پیچھ اس کو فل سرتی لگ رہی تھی اس کو پتا نہیں تھا کہ میں ولوگ بنا رہی ہوں یہاں پہ بڑا مزا آیا ہم لوگوں کو بہت انجوائے کیا ای ہوپ کہ آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں thank you so much جزاک اللہ خیر اللہ حافظ